الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحاب اجمعین محترم سامعین آج کے درس میں ایک مختصر حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے تعلق سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی وسیعت ہے جو دعا کی شکل میں ہے اور آپ نے ایک صحابی بہت ہی جلیل قدر صحابی حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی اور یہ بہت مشہور دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم دیکھے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وسیعت کیا تھا اور یہ بہت جامع دعا ہے جو وسیعت کی شکل میں وسیعت جو ہوتی ہے وہ عام حکم سے ہٹ کے ہوتا ہے وسیعت جو کوئی آدمی بہت ہی تاقید سے اور بہت ہی جتا کہ کوئی جملہ بولے اور کہے کہ اس کو یاد رکھنا پھولنا نہیں وہ وسیعت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیعت کی حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث کیسی ہے حضرت معاز ابن جبل فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ علیہ وسلم یوماً بیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے ہاتھ کو پکڑا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا فقال لی یا معاز واللہ انی لأحب کہا اے معاز اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کتنی اونچی شان ہوگی کتنا اونچا مقام ہوگا اس صحابی کا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم قسم کہا کے کہہ رہے ہیں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں جواب میں صحابی نے بھی کہا فقلت بے ابی انت و امی واللہ انی لأحب حیث معاز ابن جبل نے بھی کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا اے معاز میں تم کو وسیت کرتا ہوں اور تو انہیں کہنا انہیں پڑھنا کبھی چھوڑنا نہیں کب نماز کے اخیر میں نماز کے اخیر میں ہر نماز کے اخیر میں اسے پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا یہ وسیت کرتا ہوں نبی وسیت کر رہے ہیں کہ کچھ باتوں کی وسیت کرتا ہوں یہ کہنا یہ کلمات بولنا کبھی نہیں چھوڑنا نماز کے اخیر میں کیا ہے تین کلمیں ہیں تین جملے ہیں تین الفاظ ہیں اتنے جامع الفاظ ہیں آپ نے سکھائے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کو آپ نے سکھائے کہ نماز کے اخیر میں اسے پڑھنا نہیں چھوڑنا کیا ہے تین کاموں پر میری مدد کر اور یہ تینوں کام دینی ہیں یہ تینوں کام دین کے اعتبار سے ہیں دنیا کے اعتبار سے نہیں ہیں جیسے دنیا کے معاملات میں ایک بندہ اللہ کا محتاج ہے کھانے پینے روزی کمانے اور گھر بار یہ ساری چیزیں طلب کرنے میں حاصل کرنے میں جیسے ایک بندہ اللہ کا محتاج ہے اس کو اللہ سے ماغنا پڑتا ہے ماغے تو اللہ دیتا ہے ایسے دین کے معاملے میں بھی ایک بندہ اللہ کا محتاج ہے جب تک اللہ مدد نہیں کرے گا ایک بندہ دین پر نہیں آسکتا ہے دینداری اس کے اندر نہیں آسکتی ہے اس لئے سکھایا کہ نماز کے آخیر میں یہ کہنا کبھی نہیں چھوڑنا کیا اللہم اعنی اے اللہ میری مدد کر تین کاموں پر نمبر ایک اللہ کا ذکر سب سے بڑا خیر ہے سب سے بڑی بھلائی سب سے بڑا خیر کیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا رہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے سارے عملوں میں سب سے افضل عمل جو تمہارے درجات کو بلند کر دے یہاں تک کی سونا چاندی تم خرچ کرو اس سے زیادہ فضیلت اس سے زیادہ افضل عمل بتاؤں میں آپ نے کہا وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر صبح و شام کی عذکار ہیں ایسے ہی جو بھی اللہ کے ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو جو بھی اللہ کے ذکر ہے ایک انسان کی زبان سے اللہ کا ذکر ادا ہوتا رہے چلتا رہے نکلتا رہے یہ سب سے بڑا خیر ہے اور اللہ جس کو اس کی توفیق دے دے جسے اللہ تعالی یہ نصیب کر دے وہ بہت خیر والا انسان ہے تو اللہ کے نبی نے ماغنا سکھایا اے معاذ اللہ سے ماغ اللہم اعینی اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں کتنے لوگ ہیں دیکھیں آج محروم ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے صبح و شام کے عذکار ہیں کتنے لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے جو صبح و شام کے عذکار ان کی زندگی میں اس کا احتمام نہیں ہے نہیں ہے کیوں توفیق نہیں اللہ کی اللہ کی مدد نہیں ہے تو اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں و شکری کا اور میری مدد کر کہ میں تیرا شکر کر سکوں جو نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے ان نعمتوں پر میں تیرا شکر کروں زبان سے بھی دل سے بھی اور جسم کے آزا سے بھی ہر طرح سے میں تیرا شکر کروں شکر کیا ہے کہ انسان پہلے دل میں اعتراف کرے کہ جو نعمت ملی ہے اس نے میرا کوئی کمال نہیں ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے تو شکر نعمتوں کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تو ہی ہے دنیا بھی چیزوں کا ملنا ایک نعمت ہے لیکن نعمتوں پر شکر کی توفیق ملنا یہ ایک الگ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دے اور پھر اس نعمت پر شکر کی توفیق دے دے یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے اس کی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں جو ہے اللہ کی نعمتیں آتی ہیں لیکن شکر ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے کتنے لوگ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں لیتے ہیں غیروں کا شکر ادا کرتے ہیں دل میں تکبر بڑائی گھمنڈ آ جاتا ہے تو اللہ کا شکر نمبر تین آپ نے کیا سکھایا کہ اے معاذ اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیری اچھی عبادت کر سکو حسن عبادت معلوم ہوا کہ عبادتوں میں حسن ہونا چاہیے اچھی عبادت علماء کہتے ہیں اچھی حسن عبادت کیا ہے جس میں دو شرطیں ہوں ایک تو یہ کہ اس عبادت میں اخلاص نیت ہو وہ صرف خالص اللہ کے لئے ہو نمبر دو ظاہری اعتبار سے وہ عبادت سنت کے مطابق ہو سنت کے مطابق وہ عبادت ہو اور اخلاص ہو اس عبادت میں کہ وہ عبادت صرف اللہ کے لئے کی جائے یہ حسن عبادت ہے تو تین چیز ہے کتنی بڑی دعا ہے کتنی جامع دعا ہے کہ جو نبی نے وسیعت کے طور پہ حضرت معاذ ابن جبل کو سکھایا تھا کہ کبھی چھوڑنا نہیں اللہم اعنی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا ایک آخری بات اس میں یہ کہ اسے کب پڑھنا چاہیے نبی نے کیا فرمایا نماز کے آخیر میں تو جہاں علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے آخیر میں کا مطلب یہ ہے جب جو دعا نماز کے آخیر میں پڑھنے کے لئے حدیثوں میں آیا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ سلام فیرنے سے پہلے پڑھا جائے اور جہاں حدیث میں نماز کے آخیر میں ذکر کے الفاظ آئے ہیں کہ ذکر کرنا چاہیے وہ سلام فیرنے کے بعد ہے تو دعا جتنی ہیں وہ سلام فیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے جب آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ سے مناجات کرتا ہے اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے تو سلام فیرنے سے پہلے ہی ساری دعائیں کرنا چاہیے یہ بہتر ہے تو یہ دعا جو اللہم اعنی علی ذکری کا وہ شکری کا وہ حسن عبادتی کا یہ سلام فیرنے سے پہلے پڑھنا یہ افضل ہے اور جو سلام فیرنے کے بعد پڑھنا وہ سب اذکار ہیں ذکر ہیں تو ذکر سلام فیرنے کے بعد دعا سلام فیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یہی افضل ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ نبی کی وسیعت جو آپ نے صحابی کو کی تھی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس دعا کو لازم پکڑنے کی توفیق دے اور ہر نماز کے اندر سلام فیرنے سے پہلے اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین